امران خان کا اس وقت ایک فریز وائرل ہے ایبسولوٹلی ناٹ انہوں نے یہ بات کی ایچ بیو کے ایک انٹرویو میں جاناثن سوان کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے بہت ہی انٹرسٹنگ انٹرویو تھا جو کل رات کو چلا اور اس انٹرویو پر پوری دنیا میں بحث ہو رہی اور پاکستان کا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے بھارت کا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے امران خان نے تین بڑے مدوں پر اپنی نا 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 دکھائی ایک دونوں نے کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ ہم امریکہ کو اڈے نہیں دیں گے اور جاناثن سوان نے بہت ہی حیرت کے انداز سے کہا ریلی یعنی وہ باتیں جو امریکہ کی اور پاکستان کی ایڈمیسٹریشن کے بیچ آلموس تیہ ہو گئی ہیں امریکہ کو فسیلیٹیٹ کرنے کے حوالے سے اور امران خان نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ اس پر جاناثن سوان کا یہ کہنا بنتا تھا کہ ریلی برحال یہ میرا تفسرہ ہے آج کے خصوصی ٹاک شو میں اور اس کے ساتھ ساتھ میں بات کروں گا انیلائز کروں گا اسی انٹرویو کے دوسرے ایسپیکٹس کی جہاں انہوں نے امریکہ کے وہ فسیلیٹیشن دینے کے حوالے سے کہا ایبسولوٹلی ناٹ وہاں ان کا وہ بھی توتے کا رٹا رٹایا جملہ سامنے آیا کہ مجھے چین میں ویگر مسلمز کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے مجھے نہیں پتا یعنی ایبسولوٹلی ناٹ آئی ڈو ناٹ نو ایبسولوٹلی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں اور اس پر بھی جاناثن سوان نے پش کیا ان کو کہا کہ مسٹر پرائم منسٹر واقعی آپ کو پتا نہیں ہے کہ چین میں کیا کچھ ہوتا انہوں نے کہا میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے انہوں نے کہا پوری دنیا میں اسلاموفوبیا کی آپ بات تو کرتے ہو لیکن چین میں جو اسلاموفوبیا ہوتا ہے اس کی بات نہیں کرتے ہیں جاناثن سوان نے ایکزیکلی یہی سوال عمران خان سے کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے پوری دنیا کا ٹھیکہ لیا ہوا تو عمران خان کو پوری دنیا کا ٹھیکہ نہ لینے کا خیال تب آتا ہے جب چین کی بات ہوتی ہے لیکن ویسے وہ پوری دنیا کا ٹھیکہ لے لیتے ہیں بھارت میں ذرا سا کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ ٹھیکہ لے لیتے ہیں ایون امریکہ کینیڈا میں کوئی بات ہوگی تو وہ فوری طور پر ٹویٹ دیتے ہیں اور اپنے فورن آفس کو کہتے ہیں رابطہ کریں اسلاموفوبیا کا مثلا نہ ہو اگر ہے تو ہم کنڈیم کرتے ہیں مگر چین میں اتنا بڑا اسلاموفوبیا وہ عمران خان کو نظر نہیں آتا جب جونتن سوان نے ان پر اسرار کیا کہ واقعی آپ کو چین میں جو کچھ ہوتا ہے پتہ نہیں ہے یا جو سیٹل لائٹ کی فوٹیج ہے آپ کو نظر نہیں آتی تو عمران خان نے کہا کہ چین کے ہمارے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں اور چین ہر مشکل گھڑی میں ہمیں پیسہ دیتا ہے لہذا ہم چین سے جو بھی بات چیت کریں گے بند کمرے کے پیچھے کریں گے تو جونتن سوان نے بہت ہی بڑی آکانٹر سوال کیا انہوں نے کہا یعنی اس لیے آپ نہیں بولو گے کہ چین آپ کو پیسے دیتا ہے تو سوال یہ ہے کہ جہاں سے پیسے پاکستان کو اور ملتے ہیں یعنی امریکہ سے ملتے رہے تو امریکہ کے خلاف تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ سے بولتی رہی اس لیے کہ امریکہ نے یہ لیورٹیز دی ہوئی ہیں پیسے دینا ہی کافی نہیں ڈنڈا بھی کافی ہوتا ہے چین کا ڈنڈا ہوتا ہے پاکستان کے اوپر اس لیے امران خان کی اور اس جیسوں کی اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی بولتیاں بند ہو جاتی ہے یہ ہے ریالٹی میرے ماف کیجئے گا میرے اس بہت ہی کرویل کومنٹری پر لیکن یہ ہے ریالٹی کہ یہ پھر بول نہیں سکتے صرف پیسوں کا معاملہ نہیں ہے جب شکنجہ ان کے اوپر آتا ہے تب یہ چپ ہوتے ہیں یہ سائیکی ہے اور سائیکی صرف یہاں پر ہی نہیں ہتم ہوتی پاکستان کے اندر جو عورتوں کا ریپ ہوتا ہے اس پر جو امران خان نے بات کی تھی کہ بھئی ہمارے ہاں عورتوں پہ اس لیے اٹیک ہوتے ہیں کہ وہ عورتیں جو مختصر کپڑے پہنتی ہیں وہ انوائٹ کرتی یہ پچھلے دنوں کہا تھا عمران خان نے وہی بات ملتی جلتی بات عمران خان نے پھر جوناتن سوان کو اپنی انٹرویو میں کہہ دی انہوں نے امپیریل کلچرلزم کی بات کی انہوں نے کہا ہمارے ساتھ آپ کمپیر نہ کیجئے یعنی پاکستان کے ساتھ یہ جو امپیریل کلچرلزم ہے ویسٹرن کلچر جو ہے اس کو نہ کیجئے اس پر جوناتن سوان نے کمال کی بات کی انہوں نے صحیح اٹیک کیا عمران خان پہ اور بالکل درست کیا انہوں نے کہا کہ مسٹر خان جب تم پلے بوائے ہوتے تھے اپنے کرکٹ کے زمانے میں تو تب تم کیسا سوچتے تھے تو عمران خان نے کہا وہ اور دنیا ہے میرے سے کمپیر نہ کرو پاکستان کی جو غریب عوام ہے یا جو مصوم بہکی ہوئی عوام ہے اس کو اگر آپ عورتوں کا مختصر لباس میں عورتیں نظر آئیں گی تو وہ انسائٹ ہو جائیں گے وہ سلسلے میں ان کی ایک ہوگی ایک طرح سے بڑھ ہوتی ہوگی یہ یہ عمران خان کے الفاظ ہیں میرے نہیں آئم ساری اس پہ پاکستان کی عورتوں نے بہت زیادہ ریکٹ کیا لیکن عمران خان کا یہ کہنا کہ اس معاشرے میں یعنی پاکستان میں آپ عورتوں کو جتنا پردے میں رکھیں گے اتنے جنسی جرائم نہیں ہوں گے اس شخص سے کوئی یہ پوچھے پاکستان کے پرائم منسٹر سے کہ پاکستان کے بہت سارے علاقوں میں آلیڈی ایسا ہی محول ہے عورتیں بچہری نظر نہیں آتی وہ کہیں معاشرے کا حصہ نہیں لگتی تو پھر بھی وہاں پہ جنسی جرائم کیوں ہوتے ہیں اس شخص کو سائیکالوجی آتی ہے ایکانومی نہیں آتی فورن افیرز نہیں آتا ڈپلومیسی نہیں آتی سائیکالوجی بھی نہیں آتی کہ پاکستان کے بیشتر علاقے جہاں پہ لوگوں کو سپریس کر کے رکھا ہوئے عورت نام کی کوئی شیئے نظر نہیں آتی اس کے باوجود سب سے زیادہ سیکشل حراسمنٹ وہاں پہ صبح و شام ہو رہی ہے یہ کوئی آج کل کی بات نہیں ہے دہائیوں سے ایسا ہو رہا ہے فور ڈکیٹس ایسا ہو رہا ہے تو آفٹر آل پاکستان کے اس نلائک اور جاہل پرائم منسٹر سے میں کیا ایکسپیکٹ کروں گا میں پاکستان کی جو سو کارل شرافیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کبھی اس مسئلے کا حل نکالنا ہے کبھی جو نون ڈریلیجیس سائیکالوجیسٹ ہوتے ہیں سائیکیٹریسٹ ہوتے ہیں ان کو بٹھا کے بات کرنی ہے یا صرف ہر چیز کو ریلیجیس پیرامیٹر کے مطابق کی دیکھنا ہے یہ کوئی آج کل کی سیکشل ہراسمنٹ کی بات نہیں ہے دہائیوں سے ایسا ہو رہا ہے اور ان علاقوں میں ہو رہا ہے جہاں سب سے زیادہ سپریشن ہے جہاں پہ آپ عورت دیکھ نہیں سکتے ان میں ہو رہا ہے وہاں پاکستان کے حوالے سے جو وہاں کی مسجدوں کا رویہ ہے یہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے پاکستان کے ایک معروف رائٹر میں ان کا نام نہیں لینا چاہوں گا میرے پاس کینیڈا آئے تو میں نے ان کو گے پریڈ میں لے گیا میں نے کہا جی یہ دیکھئے کینیڈا میں اوپن نیس ہے بارحال سب کو اپنی زندگی گزارنے کا حق ہے تو وہ ہنسکر میرے سے کہنے لگے کہ پاکستان کے ہر مسجد اور مدرسے کے اندر گے ازم اتنا ہے کہ جس کا آپ کو بھی پتا ہے جس کا پوری دنیا کو پتا ہے تو اس سپریشن کا کیا فائدہ ہوا مسٹر پرائم منسٹر عمران خان آپ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے آپ کا یہ خیال ہے کہ ہر چیز کو پردے کے پیچھے چھپا دینے سے برائیاں چھپ جاتی ہیں یا معاشرے کے جو مسائل ہیں وہ دب جاتے ہیں یا ختم ہو جاتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہوتا سپریس کرنے سے مسائل اور بڑھتے ہیں اسی لیے بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی ہیں پاکستان کے کونے کونے میں گوشے گوشے میں ہوتی رہتی ہیں اس لیے کہ وہاں پہ جنسی طور پر سپریشن اسنی ہے کہ آپ نے معاشرے میں جو ایک نیچرل آوٹلٹ کا طریقہ ہے وہ رکھا ہی نہیں ہوا یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے پرائم منس عمران خان ہر معاملے میں جھوٹ بولتے ہیں اور ہر معاملے میں نلائکی کا اظہار کرتے ہیں اس لیے کہ اس شخص کی زندگی مکمل طور پر ہپوکریسی پر ہے اس کی اپنی زندگی بلکل مختلف رہی اب یہ بلکل مختلف طرح کا یوٹرن لے کر ہپوکریٹ ہو چکا ہوا ہے لیکن معاشرے کی حقائق نہیں بدلہ کرتی وہ ویسی کی ویسی ہی رہتی ہے تو عمران خان نے کہا absolutely not کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم امریکہ کو اڈے دیں گے اس پر جاناثن سوان نے کہا really پھر انہوں نے ویگر مسلم کی بات کی تو انہوں نے کہا نہیں مجھے تو نہیں پتا ہمیں تو پیسے ملتے ہیں ان سے پیسے تو ان کو اور بھی کنٹری سے ملتے تھے اب ذرا نہیں ملتے شاید پھر ملنا شروع ہو جائیں یہ جو اڈے نہ دینے کی بات کر رہے ہیں جب یہ اڈے انڈاریکٹ دیں گے تو پیسے پھر مل جائیں گے لیکن پھر بھی ان کے خلاف بولیں گے چونکہ ان کی طرف سے ڈنڈا نہیں ہوتا چین کی طرف سے ڈنڈا ہوتا ہے یہ ہے فرق اور کشمیر کا ریٹرک تو کیے بغیر عمران خان کا کوئی انٹرویو مکمل ہی نہیں ہو سکتا کشمیر کے بارے میں ان سے کوئی سوال پوچھا نہیں گیا تھا جب ویگر مسلم کی بات کی گئی ان سے تو انہوں نے کہا بھئی تم مجھے یعنی جاناثن سوان ہو یا انٹرنیشنل میڈیا ہو کشمیر میں جو مسلمانوں کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے ایکارڈنگ تو ہم کوٹ ان کوٹ وہ بات کون کرے گا وہ بات تم لوگ نہیں کرتے صرف ویگر مسلم کی چائنیز مسلم کی بات کرتے ہو یہ عمران خان کشمیر کو پھر ڈریکن کر کے لے کر آئے اس انٹرویو میں تو اس پر پھر انہوں نے جاناثن سوان نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ وہ تو ایک کانٹروورشل جگہ ہے کشمیر آپ ہی کے پوائنٹ ویو سے یعنی پاکستان کے پوائنٹ ویو سے اس کی بات تو الگ ہے چین کے بارے میں آپ اسلام و غویہ کی بات کیوں نہیں کرتے وہاں تو آپ کرتے رہتے ہو چلیے کشمیر آپ کے مطابق ایک مسئلہ ہے تو بات کرتے رہتے ہو آپ تو جب آپ بات کشمیر کے بارے میں ادھر ادھر کی کرتے رہتے ہو تو ذرا چین کی بھی کر دو کوئی جواب نہیں ہے absolutely not answer from عمران خان یہ ہے situation وہاں پہ ادھر بھارت ایک بہت بڑی development ہو رہی ہے پرائم منسٹر نرندرہ مودی اسی ہفتے ملنے جا رہے ہیں کشمیر کی تمام political parties کے لیڈر سے virtual meeting ہے properly اور اس meeting کے لیے تیاریاں میں وہاں مفتی کی جماعت بھی کر رہی ہے فاروق عبداللہ کی جماعت بھی کر رہی ہے اور سبھی important بڑی جماعتیں کر رہی ہیں اگرچہ یہ ریومرز ہے کہ وہ کشمیر میں state hood شاید بحال ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ہمیں اس کی کوئی information نہیں ہے لیکن لگتا نہیں ہے کہ جو پہلے تھا کشمیر وہ والا ہوگا بلکہ آج کا کشمیر 2019 پانچ اگرس کی abrogation کے بعد stone pelting ختم ہو گئی militancy almost control ہو گئی almost تھوڑی رہ گئی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی وہ والی فضائی نہیں ہے کہ جو لگتا ہی نہیں تھا کہ سری نگر کے جو dust districts ہیں وہاں پر بھارت کا راج ہے frankly تب پہلے لگتا ہی نہیں تھا کہ بھارت کا وہاں پہ راج ہے اب وہی علاقے سخ کی چین کی نیندیں سو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھئی بھئی stone pelting بھی ختم ہو گئی militancy بھی بہت حد تک ختم ہو گئی تو کیوں بھارت کی سرکاروں نے پہلے ایسا نہیں کیا تھا جو کشمیر کی political parties ہیں of course وہ سالہ سال سے used to ہیں بلنگ کے لیے اور politics of appeasement کے لیے ان کے لیے یہ کوئی بڑی اچھی بار نہیں تھی لیکن وہ بھی دیرے 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 سمجھ گئے ہیں کہ مودی سرکار ان کو اس طرح اب اکاموٹیڈ نہیں کرائی گی جس طرح کیا کرتی تھی سرکاریں اب وہ بھی پرامیل سنندر مودی کے ساتھ باتشیت کرنے کو تیار ہیں اگرچہ ان کا political narrative public consumption کے لیے رہے گا کہ ہمارا status رو بحال کر دیں پانچ اگس دوزار انیس سے پہلے کی situation کو لے آئیں I understand politics میں یہ ہوتا ہے لیکن جس طرح وہ رضا مندی دکھا رہے ہیں آگے ملنے کی مودی صاحب کے ساتھ اور جس طرح وہ نظر بند بھی رہے پچھلے کچھ مہینوں میں آپ دیکھ لیجئے کہ وہ بھی لگتا تھا کہ وہ بھی بھارت کی سرکار کو کہہ کے براضا مند ہوئے تھے کہ بھئی ہمیں face saving دے دیجئے ہم اپنی عوام کو کیا مو دکھائیں گے کہ ہم نے ہر وقت یہاں پہ communal politics کی تھی ہر وقت یہاں پہ appeasement کی politics کی تھی تو اب یہ آپ چونکہ سینٹر کی سرکار اتنے بڑے اقدامات کر رہے ہیں تو at least ہمیں گھروں کے اندر بند کر دیں تاکہ ہم public کو جواب نہ دے سکیں ٹویٹر پہ لکھ سکیں موڈی جی کے بارے میں سرکار کے بارے میں سک سک باتیں اتنی تو میں گنجائی دے دیں جی اور یہ politics میں ہوتا ہے یہ چلتا ہے لیکن بہت بڑی development ہے کہ یہ اب ملنے جا رہے ہیں اسی ہفتے پرائم انسین اندہ موڈی سے اور اس پہ بہت بڑی international debate بھی جنم لے رہی ہے لیکن عمران خان نے جوناثن سوان کو interview دیتے ہوئے پھر کشمیر کے سلسلہ میں امریکہ کو invite کرنے کی یا arbitration کی بات کی ہے عمران خان توتے کی طرح اپنی باتیں کہتے رہتے ہیں شاید ایک بہت ہی عالی قسم کا لیکن بہت ہی I'm sorry to say duffer قسم کا توتہ ہے پرائم انسین عمران خان کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے یہ جانے بغیر کہ انہوں نے خود بھارت کو ایک طرح سے خاموشی کا element دیا تھا پانچ اگس 2019 کی بھارت کی اتنی بڑی جو steps تھے اس کے جواب میں چونکہ عمران خان کو اور پاکستان کی establishment کو پتا تھا کہ یہ ہونے جا رہا ہے لیکن پاکستان کی establishment اور عمران خان بھی کیا کریں چونکہ انہوں نے ہمیشہ سے پاکستان کی غریب عوام کے billions on billions ڈالر کشمیر کے نام پہ کھائے ہیں ضائع کیے ہیں اور کشمیر کا ایک انچ بھی نہیں لے سکے اور جب یہ کشمیر کا ایک انچ بھی نہیں لے سکے تو پھر پاکستان کی غریب عوام کے billions اور billions ڈالر زائع کرنے کی مزید ضرورت کیا ہے اپنے existence کے لیے پاکستان کی establishment کیوں پاکستان کی غریب بچہری پسی ہوئی عوام کے پیسے ضائع کر رہی ہیں یہ ہے میرا آج کا سوال اور آج کے اس مختصر نیوز انیلیسز کے آخر میں میں یہ بتا دوں کہ ان دونوں باتوں پہ میں آج بات چیت کر رہا ہوں میجر گورو آریہ جی کے ساتھ اور کل آپ یہ تفصیلی شو دیکھیں گے میجر گورو آریہ جی کے ساتھ بھارت کے سامے کے مطابق رات ساڑھے نو بجے سٹے ٹیون ویڈ اس ٹیک ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیک ٹی وی کو آپ کانٹیبیوٹ بھی کیجئے سپانسر بھی کیجئے آپ ہمارے یوٹیوب کے چینل پہ جائیے اور اسی چینل پر ڈونیٹ کا بٹن کلک کیجئے آپ ہمیں پی پال کے رہی یا ہمیں کریٹر کارٹ کے رہی یا ہمیں سپر چیٹ کے رہی کانٹیبیوٹ کر سکتے ہیں سب سے جو بہتر طریقہ ہے ہمیں کانٹیبیوٹ کرنے کا وہ پی پال اور کرشکارٹ کرائی ہیں آپ کی سپورٹ ہمارے لئے ہمیشہ بہت ہی اپریسیشن کا باعث ہوتی ہے کل کا خصوصی شو میجر گوروواریا جی کے ساتھ دیکھنے کا نہ بھولیے ضرور دیکھئے اور انہی مدنوں پر جو میں نے آج بات کی ہے ان پر تفصیلی باتچیت اور مزید باتچیت ہوگی کل کے شو میں موسیقی